چلیں ایک گھومنے والی کتاب بنائیں اس کے لئے کاغذ کے دو چورس لیں دونوں چورس کو پہلے ایک دوسرے کے اوپر جمع کر رکھیں اور پھر ان میں سولہ چھوٹے کھانے موڑیں اس کے لئے سب سے پہلے مدرے کھا موڑیں اور اس کے بعد میں دروازے بند کریں اب آپ دیکھیں گے کہ دونوں سکوئرز کے اندر سولہ سولہ چھوٹے سکوئرز بن جائیں گے اب ایک کو لے کر کے بیچ میں کٹیں اس سے چار بائے دوکے آپ کو دو ٹکڑے ملیں گے دوسرے والے کے کیول تین ہی کھنڈ کٹیں اس کے بعد میں اس میں دو سکوئرز میں کون لگائیں اس کے بعد میں چار بائے دوکہ ایک ٹکڑا لیں اس کے دروازے بند کریں اور اس کا مو نیچے کر کے گونڈ کے اوپر چپکا دیں اب جو انتیم کھنڈ بچا تھا اس کو بھی کٹ کے الگ کر دیں پھر چار بائے دوکہ ٹکڑا لیں وہاں پر بھی دو جگے گونڈ لگائیں پھر چار بائے دوکہ ٹکڑا لے کر کے اس کے دروازے بند کریں اور اس کا بھی مو نیچے کر کے اور اس گونڈ پہ چپکا دیں اب آپ کی یہ چودھا پرشت کی کتاب تیار ہے اس کو آپ لگاتار گھما سکتے ہیں یہ کبھی نہ ختم ہونے والی پستک ہے اس میں آپ ایک سے چودھا تک آپ انک لکھیں اس کے لئے آپ گھماتے جائیے پانچ چھ سات آٹھ پھر ایک بار گھمایے اور لکھیں نو دس گیارہ پارہ اور انت میں تیرہ اور چودھا چودھا اس کتاب کا انتیم پرشت ہے آپ اس کو لگاتار گھما سکتے ہیں یہ کبھی نہ ختم ہونے والی کتاب ہے ہے نہ مزیدار اب آپ اس میں کوئی کہانی کی کلپ نہ کیجئے اور اس میں چودھا چتر بنائی ہے اس طرح سے آپ ایک چودھا پرشت کی انتیم کتاب بنا سکتے ہیں